اسلام علیکم جی آج کا موضوع ہے territorial jurisdiction of the courts اس کے بارے میں خاص طور پر یہ ایشو کیوں مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں اس پر ویڈیو بناوں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو ہے وہ فورسی کے اوپر دھڑا دھڑ پٹیشنز کی جا رہی ہیں اور وہ انٹرٹین بھی کر دی گئی ہیں اب وہ جو پٹیشنز کرنے والے ہیں پٹیشنرز وہ نارملی لہور کے اور کراچی کے رہائشی ہیں جہاں پر سندھ کے یعنی کے اور پنجاب کے جہاں پر کہ پنجاب میں فورسی جو ہے اس کو انٹرا وائریز کرا دیا جا چکا ہے سندھ میں بھی جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کے اور ایون اسلام آباد ہائی کوٹ میں بھی جو فوجی فرٹلائزر کا کیس ہوا تھا وہ آئی سی اے میں گیا اور آئی سی اے میں جو ہے وہی ففٹی پرسنٹ والا جو ہے وہ کہ ففٹی پرسنٹ پیمنٹ کے ساتھ سٹے ہے وہ آرڈر جو ہے وہاں پہ بھی آئی سی اے میں بھی جو ہے وہ اب لگ گیا ہے تو it doesn't make any difference آپ لاہور ہیں کراچی ہیں یا اسلام آباد ہیں eventually you'll end up paying 50% of the foresee demand تو یہاں اب سوال جو اہم پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ is it a wise decision to go to اسلام آباد ہائی کوٹ اس بارے میں یہ issues پہلے بھی کھڑے ہوتے رہے ہیں سپریم کوٹ نے پیپکو کے کیس میں یہ already decide کیا تھا کہ جب آپ کا registered office head office یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جو that equates to that وہ وہاں موجود نہیں ہے اسلام آباد میں تو آپ اسلام آباد میں petition file نہیں کر سکتے اچھا یہ بات لوگ چاہتے ہیں کہ distinguish کر لیں ویسے تو ایان علی کا کیس جو ہے وہ اور کرامت اللہ سپریم کوٹ کا ہے یہ ایان علی کا کیس اور جو کرامت اللہ چودی کا کیس ہے لاہور ہائی کوٹ میں جس اس جواد الحسن کا وہ ایک landmark judgment ہے یہ خاص طور پر supreme کوٹ کی جو ہے territorial jurisdiction کے اوپر اور پھر پیپکو کا کیس بھی territorial jurisdiction کے اوپر ایک landmark judgment ہے جس کے مطابق آپ جو ہے وہ pick and choose نہیں کر سکتے you cannot confer yourself the jurisdiction on any court so اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اور خاص طور پر eden developers کا جو کیس تھا اس میں بھی supreme کوٹ نے یہی چیز decide کی تھی تو اب بھی جو ہے یہ recently very recently supreme کوٹ کا کیس آیا ہے جو OG DCL کے کیس میں اس میں supreme کوٹ نے یہ decide کیا ہے کہ اسلام آباد کی jurisdiction with reference to provincial laws وہ نہیں ہے آپ provincial laws کو challenge نہیں کر سکتے اسلام آباد ہائی کوٹ میں اور یہ territorial جو jurisdiction ہے کوٹ کی اور وہ ان کی جو constitutional authority under article 199 اس کو تباہ کر دے گی تو supreme کوٹ نے اس کو allow نہیں کیا اور supreme کوٹ کی جو judgment ہے اس کو اگر ڈیٹیل سے پڑھا جائے تو یہ clear کر دیتی ہے وہ judgment کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل مطلب صحیح نہیں ہیں constitutional interpretation کے لیے تو یہ بہت اہم کیس ہے supreme کوٹ کی طرف سے اور میں چاہوں گا کہ اس کیس کا reference جو ہے وہ آپ کو دوں جی اور اس کی citation ہے sprint جو ہے oil and gas company versus OGDCL جی تو یہ cp number جو ہے 740 of 2021 ہے case was heard and decided on 20th October 2023 so it's a very recent judgment on this اور اس میں supreme کوٹ نے clarity کے ساتھ یہ hold کیا ہے کہ اسلام آباد high court کی jurisdiction in case where the petitioner is residing outside somewhere else وہ پھر possible نہیں ہوگی کی ... ficき میری جو آپ موسی� میری آپ اور موسیقی تک тот یا آپ آپ گああ oui shore آپ